موسیقی اسلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب تو آج میں شیئر کر رہی ہوں چکن بریانی کی ریسپی امی بنا رہی تھی اور میں نے سوچا کہ میں آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کروں ہر گھر میں اپنا طریقہ ہوتا ہے اور امی بنا رہی تھی تو میں نے ریسپی ریکارڈ کر لیا آپ سب کے لیے تو امی نے سب سے پہلے ایک کپ آئل لیا ہے اور اس میں تین درمیانے سائز کے پیاز لیے ہیں مطلب پیاز جو ہیں تین لیے ہیں درمیانے اور اس میں یہ لیسن میں آپ کو بھی دکھا رہی ہوں کہ یہ امی نے آدھی گٹھی لی ہے تو وہ امی ابھی صاف کر رہی ہیں اور امی جو ہے نا وہ دیسی والا لیسن یوز کرتی ہیں دیسی جو گارلک ہوتا ہے وہ تھوڑا تیز ہوتا ہے اور تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ چکن جو ہے نا وہ ہے ایک کلو ایک کلو امی نے نکال لی ہے امی نے کلی لے کر رکھی تھی تو فریزر میں رکھ لی تھی تو ابھی اسے پانی میں ڈپ کر دیا ہے اور بس یہ تھوڑی سی سوفٹ ہوگی نارمل ٹیمپریچر پہ آئے گی پھر اس کو واش کریں گے اور یوز کریں گے تو ایک بات میں کلیر کر لوں کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے طریقے سے بناتا ہے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ بالکل اتھینٹک ہے اوریجنل ہے لیکن جیسے بھی بنتی ہے بناتی ہے ڈیفرنٹ کر کر کے بنتی ہے تو آج اس طرح سے بن رہی ہے تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں ہمیشہ گلا آتا ہے کہ آپ شیئر نہیں کرتی ہیں تو اس لیے آج میں پراپر شیئر کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ امی جو ہے پیاس جب براؤن ہو رہے ہیں تو امی ٹاماٹر کاٹ رہی ہے ٹاماٹر چار لیے ہیں اور میں بھی ریسیپی ریکارڈ کر رہی ہوں ساتھ ساتھ تو اس لیے تھوڑی بہت ہیلپ کر آ رہی ہوں لیکن ویسے میں ریسیپی ریکارڈ کر رہی ہوں تو ٹاماٹر کو امی کاٹ رہی ہے اور ٹاماٹر ماشاءاللہ بڑے فریش ہیں مجھے ایڈیٹنگ کرتے ہوئی دیکھ کے بڑا مزہ آ رہا ہے ویسے اور امی یہ ہے کہ دہی نہیں ڈالیں گی امی آج آلو بخارہ اور ٹاماٹر ڈالیں گی تو آگے ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ آپ کو بتاتی جاتی ہوں کتنی کونٹیٹی لی ہے اور جب پیاز براؤن ہو گیا آپ دیکھیں اس طرح سے امی نے براؤن کر لیے ہیں اور تھوڑے سے امی نے زیادہ براؤن کیے ہیں اور اس کے بعد امی نے لیسن اور ٹاماٹر یہ کٹھے ڈال دی ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو امی مکس کر رہی ہیں اور مسالے ڈال رہی ہیں اس میں امی نے ڈالا ہے نمک جو کہ حسب زائقہ ہے آپ کی مرزی ہے آپ جتنا یوز کرتے ہیں آپ اتنا ڈالیں اور امی مرچے نہیں ڈالتی ہیں ریڈ مرچے میں ڈالتی ہوں ویسے امی نہیں ڈالتی ہیں اور اس کے بعد امی اس میں ڈالیں گی آلو بخارہ آلو بخارے جو ہیں وہ آمی پانچ ڈال رہی ہیں پانچ پیسز جو ہوتے ہیں وہ ڈال رہی ہیں اور اس سے بڑی اچھی کھٹاس آتی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ رائس میں بھی آلو بخارہ ڈالتے ہیں اور بریانی میں بھی ہم لوگ ڈالتے ہیں بڑا اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے اور یا تو آپ دہی یوز کر لیں اگر یہ نہیں ہے تو اس طرح ڈیفرنٹ کر کر کے بناتے ہیں تو اچھا لگتا ہے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ریسپی ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ امی نے جی یہاں ڈالا ہے دھنیا پاودر ایک ٹی سپون ڈالا ہے امی نے ہمارے گھر میں مسالے زیادہ نہیں کھائے جاتے ہیں سندھی بریانی مسالہ جو ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور یہ تقریباً آدھا پیکٹ ڈالا ہے بھر کے آدھا ڈالا ہے کچھ یہ ڈالا تھا اس میں تھوڑا کم تھا تو پھر ہم نے دوسرا ڈبا کھول کے اس سے بھی ڈال دیا تھا اور آج ایکچولی نا یہ بہت ہی جھٹ پٹ میں بن رہی تھی کیونکہ دو تین اور چیزیں بھی بنائی تھی تو کبھی کبھی امی جو ہے وہ خود سے بھی بنا کے بریانی کا مسالہ ڈالتی ہیں لیکن یہ ہے کہ اویلیبل ہوتے ہیں جلدی میں مل جاتے ہیں تو کبھی کبھی یہ شان کے ہی یوز کرتے ہیں تو آج امی نے آدھا پیکٹ ڈالا ہے اور امی نے پھر بعد میں دوسرا بھی کھول کے ڈال دیا تھا آدھا تو یوں سمجھو ٹوٹل امی نے شان کا جو نارمل پیکٹ ہوتا ہے وہ آدھا ڈالا ہے اور اس میں جو ہے نا مرچیں امی بالکل نہیں ڈالتی ہیں ان کے اپنی ریسپی ہے اور بس اس کے بعد امی نے اس میں پانی ڈال دیا اور پانی ڈالنے کے بعد اس کو رکھ دیا ہے بننے کے لیے تھوڑے سے سوفٹ ہوں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے امی اس کو بھونیں گے اور چکن ڈالیں گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً تین گلاس امی نے لیے ہیں چاول تین گلاس چاول امی نے لیے ہیں اور اس کو امی نے بھگو دیا تھا تھوڑی دیر اس کے بعد جو ہے اس کو حسب زائے کا نمک ڈال کے اور تھوڑا سا زیرہ ڈال کے امی اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھ رہی ہیں اچھا ویسے میں نے ایک چیز دیکھیں دیکھیں ہر ایک کپ اپنا طریقہ ہوتا ہے اپنی ریسپی ہوتی ہے اب سندھی بریانی میں آلو ڈالتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں بریانی میں بہت زیادہ آلو پسند نہیں کیے جاتے ہیں کبھی کبھی ڈال لیتے ہیں یہ نہیں کہ نہیں ڈالتے ہیں لیکن کبھی کبھی ڈالتے ہیں اور سات امی نے ایک چمچ اس میں جو ہے وہ آئل کا بھی ڈال دیا ہے اور آئی تینک امی نے سرکہ بھی تھوڑا سا ڈالا تھا سرکے سے بڑے کھلے کھلے سے چاول بنتے ہیں اور آئل جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے چاول کو جڑنے نہیں دیتا بڑا اچھا جو ہے وہ چاولوں کو رکھتا ہے تو بس ابھی اس کو ایک کنی چھوڑ کے جو ہے وہ بوائل کر لیں گے یہ ابھی بوائل ہوں گے تو اتنی دیر تک جو ہے ہم پھر جو چکن ہم نے رکھا تھا اس کو ابھی جو ہے وہ ڈال کے اور بھون لیں گے چاول آل موسٹ بوائل ہو گئے ہیں اور میں نے پوری کوشش کی کہ میں آپ کو دکھاؤں کیونکہ بہت سارے میرے ویورز مجھ سے خفا رہتے ہیں تو اب میں نے سوچا چاہے جس طرح بھی ہوئی میں بس اب شوٹ کروں گے اور آپ سے شیئر کروں گی تو اب آپ اپریشیئٹ کیجئے گا اور ضرور بتائیے گا لائک کیجئے گا تو یہ دیکھیں چاول جو ہے وہ اس طرح سے ہونا چاہیے بلکل پورا نہیں پکا تھوڑی سی اس میں ایک قصر باقی ہے کنی رہتا ہے یہ میں اسی طرح دکھا رہی تھی آپ کو کہ آئیڈیا ہو جائے اور یہاں امی نے چکن جو ہے وہ بھونتے میں نکال لیا تھا کہ بوٹیاں جو ہیں وہ ٹوٹے نہ یا اس کا سائز کم نہ ہو تو امی نے جو ہے وہ اس کو دورہ سائٹ پہ نکال لیا اور اس کے بعد یہ بھی دوبارہ ڈال لیں گی تھوڑا سا پانی خوشک ہوگا بھون جائے بھون لیں گی تو دوبارہ ڈال لیں گی تو یہ کوئی ضروری ایسے نہیں ہے یہ امی نے جسٹ اسی لئے نکالا تھا کہ بوٹیاں نہ خراب ہو جائے اور اب ہم لگانے لگے ہیں جی دم اور سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں امی نے چاول ڈالے ہیں اور اس میں امی یلو کلر ڈال رہی ہیں اور بہت ہی امی ہلکا سا ڈال رہی ہیں بہت زیادہ نہیں ڈال رہی ہیں تو ان کو ایسی اچھا لگتے ہیں مسالے وغیرہ آپ کو میں نے بتایا آپ کی مرضی آپ ڈالنا چاہے تو آپ ڈالیں لیکن ہمارے گھر میں اتنے زیادہ امی کے گھر میں سپیشلی نہیں کھائے جاتے ہیں اچھا جی لیکن یہ بتاؤں میں آپ کو کہ ٹیسٹ ماشاءاللہ بہت بہت اچھا آیا تھا ٹیسٹ میں کوئی کسر باقی نہیں تھی باقی مرچے مسالے سپائسز تو آپ کی اپنی مرضی ہوتی آپ تیز رکھیں کھم رکھیں وہ ہر گھر میں اپنے طریقے سے کھائے جاتے ہیں اور یہاں پہ امی لیئرنگ کر رہی ہیں اب اور سب سے پہلے امی نے چاول ڈالے اس کے اوپر امی نے تھوڑا سا کلر ڈالا اچھا جی اسی طرح لیئرنگ دے دی اور بریانی کی پوری لیئرنگ ہو گئی اور اب امی نے اوپر انڈا فرائے کر ڈالا اور اس کے بعد امی ٹماٹر بلکہ میں نے کٹے اور میں ڈال رہی ہوں امی سے پوچھ پوچھ کہ میں ڈال رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے ٹماٹر کے سلائس ڈال دی اس کے اوپر ہری میرچیں کٹی بھی نہیں ڈالی کیونکہ سلائس کر لیے اور یہ بھی میں اوپر ڈال رہی ہوں اور انڈ میں دھنیا اور پودینہ جو بھی ہو تو وہ ڈال لیتے ہیں اچھو بریانی مسالہ ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو دم پہ رکھ رہے ہیں اور دم اس کو تقریباً 20 سے 25 منٹ دیتے ہیں پانچ منٹ جو ہے وہ آپ تھوڑا سا تیز دیتے ہیں اور چاول ابلے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کے بعد پلکل ہلکی آنچ پہ 20 منٹ رکھتے ہیں اور آپ کو اور آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اچھی لگی ہو یہ چھوٹی سی کوشش تو لائک کر کے جائیے گا اور فائنل لک میں آپ دکھا دیتی ہوں ہم لوگ اپنی بریانی انجوائے کرتے ہیں اور آپ سے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت خیال رکھ دعا میں یاد رکھ گا تین کیو سو مچ فر واشنگ اللہ حافظ